سو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ آف سٹمک اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے ڈیویلپمنٹ آف اسو فگرس بیٹیل میں اور اس کے ہم نے کلینکل کوریلیشنز دیکھتے ہیں اب ہم آتے ہیں ڈیویلپمنٹ آف سٹمک پہ اچھلی ہوتا ہی ہے کہ فورت ویک آفیمنٹ دیویلپمنٹ میں یہ ہوتا ہے جب فورت ویک آفیمنٹ دیویلپمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں جو سٹمک ہے وہ ایک فیوزی فارم ڈیلیٹیشن کے طور پر اپیئر ہوتا ہے اب فیوزی فارم ڈیلیٹیشن کس ٹائپ کی ہوتی ہے فیوزی فارم آپ نے مسل پر رکھے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ایک اس طرح کی جو ڈیلیٹیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیوزی فارم ڈیلیٹیشن اب یہ فورت ویک آفیمنٹ دیویلپمنٹ میں فیوزی فارم ڈیلیٹیشن کے طور پر اپیئر ہوتا ہے اب یہ کہاں پہ اپیئر ہونا ہے یہ اچھلی اس کی جو پوزیشننگ ہے اس کی جو ایکزیکٹ لوکیشن ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے اسو فیگل ڈیویلپمنٹ ہم نے پڑھا ہے پہلے اچھلی ہوتے یہ ہے کہ اسو فیگل اگر پراپرلی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو یہ اپنی پوزیشن بھی آ جاتا ہے ناربل جو اس کی پوزیشن ہے اگر وہ لینگٹ اس کی جو ہے وہ اسو فیگل کی شارٹ ہو جاتی ہے تو یہ اپورڈ کو جو ہے وہ پول ہو جاتا ہے اسے اچھلی ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں Ừ کہتے ہیں اس کو ڈیفرام اگر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے تو کہ جو ہائیٹل ہوتا ہے ہائیٹل اوپننگ ہوتی ہے ڈیافرام کی اس میں سے پروٹیوڈ کر جاتا ہے کیوں کرتا ہے کیونکہ اسے فگر سیارٹ ہے تو اب بھی اس بات ہے اب ہوتا ہی ہے کہ فورتھ وی کا فیمی ڈیویلپنٹ ہے کس کو طور پر تھا یہ کیوزی فارم ڈیلیٹیشن تھی اس طرح کی ڈیلیٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد اس کی روٹیشن ہوتی ہے اور پرپ پر اس کی جائے کو پوزیشننگ اور لینکننگ ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اچھلی ہوتا ہی ہے کہ جب آگے اب اس میں کس طرح کی ہونی ہے اس میں ہونی ہے روٹیشن اب روٹیشن اس میں دو طرح کی ہوتی ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کو ابھی سمجھ لیں کنسیپ بہت ایزی ہے روٹیشن ایک ہوتی ہے لانگیٹیوڈنل روٹیشن لانگیٹیوڈنل روٹیشن اینڈ دا ادھر اس اینٹرو پوسٹیریر ایکسز کے علاوان یعنی کہ جو ایکسز ہوتے ہیں اس کی بیس میں ہم نے روٹیشن ڈیٹرمنٹ کرنی ہوتی ہیں لانگیٹیوڈنل ایکسز کے علاوان اور انٹرو پوسٹیریر ایکسز کے علاوان اب اس میں یہ کس طرح ہوتا ہے کہ لانگیٹیوڈنل ایکچولی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے اگر فرض کہتے ہیں یہ کوئی اپجیکٹ ہے اب اس کی روٹیشن ہونی ہے اب ہم اس کو اس طرح کے ایکسز دیٹرمنٹ کرتے ہیں تو یہ لانگیٹیوڈنل ہوگا یعنی کہ اس ایکسز کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اکارڈنگ یہ روٹیٹ کرتا ہے تو یہ اگر روٹیشن کر رہا ہے تو اس ایکسز کے رنگ کر رہا ہے تو یہ ہوگی لانگیٹیوڈنل روٹیشن انٹرو پوسٹیریر میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی اپجیکٹ ہے ہم اس کو انٹیریر اور پوسٹیریر اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ انٹیریر ہے اور یہ پوسٹیریر تو وہ ہوتی ہے انٹرو پوسٹیریر ایکسز کے علاوان یہ بھی ڈیاگرام دیکھاتا ہوں وہ کلیر ہو جائے گا اب لنگ جورنل سے ہوتا ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی لیفٹ سائیڈ ہے اب اس اپجیکٹ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں سامنے والا اپجیکٹ ہے اور یہ رائٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کی انٹیریئر ہے یہ پوسٹیریئر ہے تو اس نے کس طرح روٹیٹ کرنا ہوتا ہے کلاک وائز روٹیشن ہوتی ہے اور نائنٹی ڈگری پہ روٹیٹ کرنا ہے کلاک وائز نائنٹی ڈگری کلاک وائز روٹیٹ کے نائنٹی ڈگری لیفٹ سائیڈ انٹیریئر پہ آ گئی اور جو اس کی رائٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ پوسٹیریئر پہ چلی گئی تو اس کا جو پوسٹیریئر باؤنڈری تھی وہ لیفٹ پہ آ جاتی ہے انٹیریئر اس کی جو ہوتی ہے وہ رائٹ پہ چلی جاتی ہے تو یہ اب بھی اسی بات ہو گئی اب اسی ہوتا کیا ہے ایکچھلی جو پوسٹیریئر بارڈر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈرسل بارڈر یہ ایکچھلی کیا بنا رہا ہوتا ہے بعد میں آکے گریٹر سائیٹ بناتا ہے یہ کیس طرح بناتا ہے یہ اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے ہم دیکھ لیتا ہے لانگٹیوڑنل روٹیشن اب لانگٹیوڑنل روٹیشن میں کیس طرح ہوا یہ دیکھئے گا اب یہ ایک ایکسز اس نے گزارا ہے لانگٹیوڑنل یہ فیوزی فارمڈی روٹیشن کے طور پر ہے تو یہ جو روٹیشن اس کو ہم کہتے ہیں لانگٹیوڑنل ایکسز گرانڈ روٹیشن اس کی روٹیشن کی وجہ سے کیا ہوا اس کی روٹیشن کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس کی انٹیریئر تھی وہ اس کی بن گئی رائٹ یہ ہم نے دیکھے لیے اس طرح انٹیریئر رائٹ بن گئی رائٹ پوسٹیریئر اس طرح جو ہے وہ بن جاتی ہے اب یہ کیس طرح ہوا کہ جس کی پوسٹیریئر تھی وہ لیفٹ پہ آ گئی تو پوستیریر جو ہے وہ زیادہ گروھ کر جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ گریٹر کرویچر بان جاتا ہے اور جو اس کی انٹیریر تھی یہ لیس گروھ کرتی ہے کیونکہ اس نے بعد میں آنا ہے یہ بنا دیتی ہے لیسر کرویچر پوستیریر زیادہ گروھ کر کے لیفٹ پہ آ جائے اور جیسے یہ بنا دیگا گریٹر کرویچر تو اس طرح یہ ہے وہ ایزی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں ان مجھنے مشکل نہیں ہے دوسرا ہوتا ہے انٹرو پوستیریر ایکسی کے line rotation اب یہ کس طرح ہوتی ہے انٹر پوسٹیریر کی وجہ سے دو طرح کی چینجز آتی ہیں ایک اس کا ہوتا ہے cranial end ایک ہوتا ہے caudal end cranial کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے cardiac region والا جہاں پہ cardiac سفنگٹر ہوتا ہے یہاں پہ پائلورک ریجن میں پائلورک سفنگٹر ہے ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ cardiac region نے کہاں پہ موف کرنا ہوتا ہے اس نے downward move کرنا ہے and towards the left move کرنا ہے downward and towards the left تو یہ ہو جاتا ہے cardiac end جو ہوتا ہے اس کا caudal end یعنی جس کو کہنا ہے پائلورک اس نے upward move کرنا ہے and towards the right move کرنا ہے جب میں پہلے پاتا ہے upward and towards the right تو اس سے کیا ہو جاتا ہے greater curvature lesser curvature properly defined ہو جائیں گے cardiac end اور پائلورک کلیر لی جائے وہ defined ہو جائیں گے تو اس طرح اس کی rotations ہوں گی ایک اس کی lung tunnel axis ground ہوتی ہے ایک اس کی enter posterior axis along rotation ہوتی ہے تو یہ دو rotations کی وجہ سے اب اپنی یہ normal position میں آ جاتا ہے جو اس کی exact position ہوتی ہے اس میں یہ clear لیا جاتا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جائے وہ misentries